ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر آج ہم بات کریں گے ہسٹری اپ ٹی سریج جی ہاں اسے تو آپ جانتے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹی سریج کے مالک کون ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی نیٹ برس کتنی ہے کتنا اسٹراغل کر کے گلسن کمار نے اس کی ساپنا کری جو کی ایک ایسا یوٹیوب چینل بن گیا جو سب سے پہلے سو ملین سسکرائبر کمپلیٹ کیا اور آبھی کے ٹائم میں تو دو سا ملین کے پار بھی ہو چکا ہے جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں سب کلیر ہوں گے ویڈیو میں بنے رہیے ویڈیو کیسکرپ مت کریے گا چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کی ایسا نہیں ہے جب سے یوٹیوب آیا ہے تب سے یوٹیوب چینل بنا اور سب سے زیادہ سسکرائبر کمپلیٹ کیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو لوگ کی سریج کو تھوڑا بھی جانتے ہوں گے انہیں پتا ہوگا یہ آج کی کمپنی نہیں ہے یہ پہلے بھی یعنی کیسٹ کے جمانے میں بھی سب سے آنگے تھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی اس کی ستھاپنا کس نے کری آپ کو بتا دیں اس کے سنستھاپک ہے گلسن کمار جی ہاں انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو کی ایک گایت بھی ہیں اٹی سریج کے بارے میں جاننے پہلے اس کے سنستھاپک یعنی گلسن کمار جی کے بارے میں جانتے ہیں گلسن کمار ہمارے انڈیے سے ہی ہے ان کا جن میں پانچ مائی 1991 میں نئی ڈلی میں ہوا بھی ان کا پریبار ویسٹ پنجاب سے ڈلی آ گیا یہ ایک میڈل کلاس ہیمیلی سے ہیں پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا یعنی آرکھی کسی تھی کوئی زیادہ مجبوط نہیں تھی ان کے پریبار میں ان کے ماتا پیتا کے ساتھ ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی رہتے ہیں ان کے پیتا جی کے نام ہے چندربان کمار اور ان کے بھائی کے نام ہے کرشن کمار پنجاب پریبار سے تعلقات رکھنے والے گلسن کمار نے سدیس کماری کے ساتھ بیوا کیے ان کے کل تین بچے ہیں جن میں سے ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے بھوسر کمار ان کی بیٹی کا نام ہے تلسی کمار انہیں اپنے سوسر میڈیا میں دیکھا ہی ہوگا یہ بھی ایک گائک ہیں ان کی دوسری بیٹی خسال کماری ہے جو کی فیشن ڈیجائنی کی پڑھائی کر رکھی ہے آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ گلسن کمار انہوں نے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کری اور اس کے ساتھ گریجویشن کی پڑھائی بھی پوری کیے ہیں خلاصی کو آپ لوگوں نے کچھ گانوں کی ویڈیو میں ایکٹنگ بھی کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے جیسے کی میں نے بتایا کہ ان کا پریوار دل لیا گیا اور پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پیتا جی روڈ کے کنارے وہاں پر چدر بچھا کر کھلوں کی دکان لگاتے تھے اور رات ہوتے ہی اسی چدر پہ رات کو سو جاتے تھے ایسے حلاتوں میں انہوں نے دن گجارے اور کری تیس ریچ کی شروعات گلسن کمار کو بچپہ سے ہی کچھ علا کرنے کی اچھا تھی انہوں نے اپنے پھالو والا بیجنے کچھ دنوں تک چلایا اور اس کے ساتھ ہی جوش بھی بیچنے لگے اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان ٹائپ کی کھولی یعنی جسے تپریہ بھی بولتے ہیں ان کی زندگی میں پھر ایک دن بدلاؤ آیا یہ بات ہے انیس سو ستر کی اس ٹائم میں سنگیت کافی زیادہ بیلو ایویل تھی یعنی انیس سو ستر کے ٹائم میں سنگیت ایک لگجری ہوا کرتا تھا بڑی بڑی حویلیاں بڑی بڑے ریکارڈ بڑے بڑے گرومو پھون اسے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا پہلے کے ٹائم میں یہی ٹرنڈنگ تھا بولتے ان کا ہی مارکٹ تھا نہ کیسے تھی نہ سیڈی تھی بس گرومو پھون تھا یعنی آم آدمی کی پہنچ سے میجو کافی دور تھا آج کے ٹائم کی بات کرے تو یعنی دھرتی آسمان کا فرق تھا ایک نارمالی بیکتی ایسے میجو نہیں سن سکتا تھا پھر سن 1978 میں گورنمنٹ نے ایمپورٹ پالیسی میں بدلاؤ لائی اور اس میں ٹیپ ریکارڈر کو علاؤ کرویا پہلے یہاں تو ٹیپ ریکارڈر تھے نہیں اب یہ بھی الاغ ہو گیا دھیرے دھیرے بہت سارے ٹیپ ریکارڈر آ گئے لوگوں کی اچھا تھوڑی بہت دھیرے دھیرے جو بھی تھی میں بھی میوجک سنوں جو لوگوں کی اچھا تھوڑی بہت دھیرے دھیرے جو کی پوری ہونے لگی لیکن اس میں ایک پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ بھئیہ ٹیپ ریکارڈر تو آ گیا لیکن اس کی کیسٹ بار بار بدلنی پڑتی تھی اور اس سماعیے کیسٹ کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن کچھ ہی لوگ تھے جو کیے کام کرتے تھے اور جس جس نے بھی کیسٹ کا کام کیا اس نے بہت پیسہ کم آیا کیونکہ یہ ایسی چیز تھی کہ جس کی ڈیمانڈ تو کافی زیادہ تھی یہ لوگوں میں نایا تھا تو اسی کے چلتے اس کی سپلائی بھی بہت کم تھی تو اسی بات کو سوچتے ہوئے انہوں نے دیماغ لگایا اور سوچا کی کیونہ اسے بھی ٹرائی کیا جائے تو انہوں نے ایک اریجنل کیسٹ خریدی اور ایک خالی کیسٹ خریدی اس خالی کیسٹ کو اریجنل کیسٹ سے کامپی کیے اور سات روپے میں کیسٹ بن کے تیار اور بگتی ایک کیسٹ پچیس روپے میں دیکھا اپنے کی کتنا زیادہ پرافیٹ ملتا تھا بس کامپی کرو اور انیٹیڈ بیچو بھائیے کو پرابلم ہی نہیں اس طرح گلسن کمان نے میجک انڈریسٹی میں پہلا قدم رکھا اور پیسہ بھی کافی اچھا خاصا کم آئے پہلے کے ٹائم میں دو کمپنیوں کی مونو پولی تھی مونو پولی تھی میجک میں کمپنی میجک انڈیا اور پولی دور یہ کمپنییں پہلے کے ٹائم میں کیا کام کرتی تھی یہ ریکارڈ بغیرہ بیچا کرتی تھی پھر انہیں لگا کی ریکارڈ تو آج کا لوگ لے ہی نہیں رہے ہیں لے رہے ہیں تو بس کیسٹ تو پھر کہ یہ کمپنی بھی کیسٹ بیچنے لگی اب آپ ہی بتائیے اتنی بڑی بڑی کمپنیاں اور اتنے بڑے بڑے پلیئر کے آ جانے سے مارکٹ میں کیا ہی پراب پڑے گا گلسن کمار کی دکان کہاں سے چلتی ان کی کیسٹ پھر کون خریدتا تو گلسن کمار کو اپنا بیزنس ڈاؤن ہوتے دکھائی دیا کیونکہ وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا تو پورا مارکٹ ہی بنا ہے پہلی ریکارڈ بیچتے تھے پھر کسٹ بیچنے لگی ان کی جگہ جگہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی شویدہ وہ جگہ جگہ سینٹر سب کچھ انہیں تو کچھ فرق ہی نہیں پڑنے والا تھا گلسن کمار جی کو اپنا دھندہ تو خطرے میں لگا پھر انہوں نے ایک اور ترکیب لگائی انہوں نے ایک پرابلم کو نوٹیس کیا اور اس کے سلوسن میں لگ گئے پرابلم یہ تھی کہ جیسے کیسٹ آتے تھے مان لیجیے کہ سو کیسٹ دکان والوں نے خریدا تو اس میں سے کچھ کیسٹ خراب ہو جاتی تھی کیسے لاتے سامنے کوئی کیسٹ ٹوٹ جاتی کسی پرکار سے ڈائمیج ہو جاتی یعنی سو میں سے پندرہ کیسٹ تو ایسے ہی خراب ہو جاتی تھی تب ہی گلسن کمار جی نے جیرو لائیبیلیٹی موڈر لائی لوگیں نے کہا بھئیے یہ کیا ہے انہوں نے بولا آپ میرے سے سو کیسٹ لو ٹوٹ جائے میری جیمہداری خراب ہو جائے میری جیمہداری نہیں بک رہی میں واپس لے لوں گا اور جب جیرو لائیبیلیٹی موڈر آیا سارے دکانداروں کو مین پرابلم کا سلوسن مل گیا اور پھر سے لگنے لگی ایک لمبی لائن دھیرے دھیرے تو بوال ہی مچ گیا پھر سب دکاندار بیچنے لگے بس میں بکنے لگی ریلوی سٹیشن اینڈ ٹرین میں بکنے لگی ہر آدمی یہاں تک ٹھیلے والا بھی کیسٹ بیچنے لگا بولے بھائیے کیا پرابلم ہے نہیں بکے گی تو گلسن کمار جی واپس لے لیں گے اسے کے چلتے ہر آدمی ہر جگہ تک لوگوں میں میجک پہنچا پھر دھیرے دھیرے پبلک بھی بور ہونے لگی انہیں کچھ پھر سے نیا چاہیے تھا کیونکہ اگر انہوں نے کسی بھی فلم کی کیسٹ خریدی ہے تو اس میں مان لیجیے آٹھ یا نو گانے ہیں اس میں سے صرف چار ہی گانے پسند آئے ہیں تو کیسٹ لینی پڑے گی لیکن چار گانوں کے علاوہ کیسٹ خراب چلیے تب ہی انہوں نے ایک سیریج لانچ کری جس کا نام تی سیریج اس میں کیا تھا کہ اگر آپ کو سونو ریم کے سونگ پسند ہیں تو آپ صرف وہی کیسٹ خریدیں اور سبھی سنگر کے الگ الگ کیسٹ بن گئی یعنی جس سنگر کے آپ کو سونگ پسند ہے اسی کے آپ کیسٹ لے لیجیے یعنی جو بھی پسند ہو آپ ان کی الگ سے ایک کیسٹ لے سکتے ہیں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان سنگر کو سنگر بنانے میں تیسریج کا بھی کافی یوگ دان رہا ہے اور پھر دیرے دیرے انہوں نے بھکتی گیت بھی لانے لگے جو کی ساوی کو کافی زیادہ پسند آنے لگا گل سر کمار نے ہنمان چلی سندر کانٹ اور بھکتی گیت کیسٹ بنائی اور دیرے دیرے یہ بھی ایک بڑی کمپنی ٹائٹ میں بن گئی اور مارکٹ میں اپنا ایک بڑا ریولیشن لائیا ایک بات آپ کو بتا دیں کہ تی سریج کا نام جو ہے انہوں نے کیوں رکھا کیونکہ سیف جی کے بہت بڑے بھکتے تھے اور انہیں یہ آئیڈیا سیف جی سے ہی آیا تھا یہ سیف جی کے تریسیول کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے ٹی کا نام دیا وہ ہر وقت بھاکمان کی بھاکتی میں ڈوبے رہتے تھے انہوں نے کئی طرح کے سماج کار بھی کیے ان کے دورہ مات بیسن و دیوی کی مندر کے پاس لوگوں کو مفت میں کھانا کھلا جاتا تھا اس کے علاوہ وہ پیسے بھی گریبیو کو دان کیا کرتے تھے 12 آگست 1947 کی صبح جب گل سن کمار جی رو جانا کی طرح سیف جی کی مندر میں ان کی پوجہ کرنے گئے تھے اسی وقت ان کی ہتیا کر سیریز کے بار تی سیریز کو چلانے لگی ان کے بیٹے یعنی بھوشر کمار انہوں نے اپنے پیتہ جسے ایک بات سیکھ لی تھی جس طرح انڈرسٹی چینج ہو اسی طرح اپنے بیجنس کے بھی چینج کرنا جروری ہوتا ہے بھوشر نے دیکھا کہ دنیا موڈرن ہو گئی سب کچھ ڈیجی ہے تو بس انہوں نے تی سیریز کو بھی سوشل میڈیا سے اٹیج کر دیا اور تی سیریز یوٹیوب پر سب سے ادھک سسکرائبر والا چینل بنا 28 جون 2023 تک 200 ملین سسکرائبر کمپلیٹ کر لیے اور اس کے ساتھ یہ سب سے پہلے 100 ملین سسکرائبر پار کرنے والا یوٹیوب چینل بھی بنا اگر اس کی ستھاپنا کی بات کریں تو گلشان کمار جی دورہ جولائی 1983 کو ستھاپنا ہوئی تھی 29 مئی 2019 کو 200 ملین سسکرائبر کمپلیٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی 29 نومبر 2021 کو 200 ملین تی شریز دورہ یعنی بھوسر کمار دورہ انہوں نے 2010 سے اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تھا پریجن ٹائم میں اس کی نیٹبر کی بات کریں تو only یوٹیوب تو 128 ملین کے اوپر اینڈ اس کی ایک دن کی کمائی ہے 2 ملین ڈالر آپ کو بتا دی کہ یہ چینل سب سے زیادہ بیوز میں سے ایک چینل ہے تو ویڈیو کے یہ ختم کرتے ہوئے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اینڈ ہمارے چینل پر نہ تو چینل کو سبسکرائب کریں ایک لائک شیٹ ٹھوک دیجئے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں دھن باد